دوستو ہمیشہ سوی آدھوں میں رہا فلسطین اور ریجائل کا مدہ ایک بار پھر سے گرما گیا ہے اجرائل میں یہودیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اجرائل ایک یہودی دیش مانا جاتا ہے مگر ایک وقت تھا جب یہودی پوری دنیا میں سب سے پرتاڑت سمودائے تھا یہاں پر لوگوں کے ساتھ بہت ہی اجادہ نیا کیا جاتا تھا یہودیوں کے ساتھ اور بتا دیں دوستو کی مگر ایک وقت تھا کہ جب یہاں پر ہٹلر نے بھی یہودیوں پر کافی زیادہ جرم کیا تھا اور ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کی جان لے لی تھی لگ بک ساٹھ ہزار سے زیادہ یہودیوں کی ہٹلر نے جان لے لی تھی اس سمیں ہٹلر بہت زیادہ تانہ سا سکتا اور ہٹلر کے دورہ ہی یہودیوں کو کافی زیادہ پریسان بھی کیا جاتا تھا اس سمیں کی تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتا دیں کہ اس سمیں جو وہاں کے یہودی تھے ان کو کافی پرتاڑت کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا یہودیوں پر کافی جرم ہوا اس کے اوپر پوری دنیا میں اتیچہ سے پریسان ہو کر بہت سے یہودیوں نے نئے دیش کی مانگ رکھی تھی اس کے بعد انہوں نے اس سمیں کا جو فلسطین تھا اس میں سرن لینی شروع کر دی جس سمیں یہودی سرن لے رہے تھے اس سمیں وہاں فلسطین کراؤن کا ساسن تھا اس دوران فلسطین نے نئے دیش کی مانگ کی کیونکہ یہودیوں پر کافی اتیچہار ہو رہا تھا تو اس سمیں جو یہودی تھے انہوں نے ایک نئے دیش کی مانگ رکھی اس سمیں مانگ زیادہ بڑھ گئی جب یہودیوں کو بہت زیادہ پریسان کیا جانے لگا اس سمیں وہاں کے آس پاس کے عرب دیش اس سے بہت زیادہ ناراض تھے کہ یہ یہودی ابھی یہاں پر آئے ہیں اور ایک نئے راج کی مانگ کر رہے ہیں تاراب اور یہودیوں کی بہار نے طول پکڑ لیا اور یہ معاملہ یونو چلو گیا دونوں کے بیچ ویلا بیٹلیشن کے تحت ایک سمجھاؤتا ہوتا ہے اور 14 مائی 1948 کی اسرائیل اس کے نقصے پر آ جاتا ہے یہاں اسرائیل کو 44% بھاگ تثہ فلسطین کو 48% بھاگ دیا جاتا ہے اسرائیل کو 44% بھاگ اور فلسطین کو 48% بھاگ دیا جاتا ہے اور جو اس کا 8% لینڈ ہے وہ یونو اپنے پاس سمجھت رکھتا ہے یعنی وہ یونو کے کنٹرول میں رہتا ہے یروسلم والا پارٹ مگر یروسلم کو لے کر عرب کے بیواد میں عرب نے بیواد چھیڑ دیا ان کا کہنا کہ یروسلم پر ان کا دکار ہے کیونکہ ان کا اسلام میں تین پیوز دیسانوں میں ایک ال اکسما مسجد وہیں پر ہے جب چھے عرب دیسوں نے وہاں پر عملہ کر دیا کیونکہ عرب دیسوں کے لوگ نئے جرائل بننے سے ناکست تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بیٹس اپنیویس کا کیا ہے ایک طریقہ اس کے بعد چھے دیسوں نے مل کر اجرائل کے خلاف جنگ چیڑ دی اس جنگ کو پرثم اجرائل ویود 1948 کا نام دیا گیا یہ جنگ بہت ہی عیتی آسک تھی کیونکہ یہ سبھی دیس اجرائل کو اس نقصے سے مٹا دینا چاہتے تھے اس وقت یہودیوں نے دیکھا کہ جو اجرائل میں رہتے تھے کہ دنیا ان کے ساتھ پہلے کیسے پیس آ رہی تھی ان کے لئے یہ دن کے وجود کی لڑائی بن چکا تھا یعنی اس سمیں یہودیوں کو کافی زیادہ ستایا جا رہا تھا تو اجرائل جو یعنی آپ کا یہودی دھرم کے لوگ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے آن بانسان کی لڑائی ہے اور ہمیں اسے اس طرح سے لڑنا پڑے گا تاکہ بھو اس سمیں کبھی یہودیوں کو پھر سے نہ ستایا جائے پھر سے نہ پریشان کیا جائے اور اس طرح سے انہوں نے اپنی جی جان لگا کر لڑائی لڑی ان کے ساتھ پہلے کیسے پیس آ رہی تھی اس کے لئے انہوں نے لڑائی کری یہودیوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ آج ان عرب دیشوں سے نہیں لڑیں گے تو کل ہماری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر آج ہم ان سے نہیں لڑیں گے تو دنیا میں کیسے جانے گی کس طرح سے ہم کو پہچانے گے اور ہمارے ساتھ بہت جرم ہوا ہے اور یہ لوگ بہت بہادو سے اور سبھی دیشوں کو انہوں نے دھول چٹا دی دنیا کے سبھی دیشے دیکھ بہت ہارا حیران تھے اور سال 1949 میں یہ یودی ختم ہوا تو اسرائیل نے فلسطین یہ کچھ باغوں میں اور کبجہ کر لیا گاجہ پٹی ہو گیا گاجہ پٹی وغیرہ جارڈن وغیرہ میں ان لوگوں نے کبجہ کر لیا گاجہ پٹی کا بھو بھاگ ایجپٹ کے پاس چلا گیا ویسٹ بینک کا عصہ جارڈن کے پاس چلا گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ جو اسثانی فلسطین تھے ان کے پاس ان کی اب کوئی جگہ نہیں بچی تھی دوستو تو جو جگہ تھی وہ سب کس نے لے لی اجرائیل نے یود کے بعد کہ آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی بڑا دیش چھوٹے دیش پر حملہ کرتا ہے تو جب وہ جیت جاتا ہے تو اس کی پوری بھو بھاگ پر اس کا کبجہ ہو جاتا ہے سات لاکھ فلسطینیاں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور سرناتھی بن کر ان کو عرب دیشوں میں دوستو سرن لینی پڑی اس پلائن کو 1948 کا فلسطین پلائن کہا گیتا ہے سال 1967 پھر عرب اور اجرائیل کے بھی جنگ چھڑی اسے دوتی عرب اجرائیل یود کہا گیا یہ آکرمہ اتنا تیور تھا کہ اس نے ایجپ کے کبجے والی گاجہ پٹی کے ساتھ ایجپ پرائیدو کے بڑے بڑے بھواگ پر کبجہ کر لیا تھا اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس سمیے یہ تصویر ہے فلسطین آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کیسا ہوتا تھا آج بڑھتے ہوئے ٹائم پہ فلسطین کا قد کتنا کم ہو گیا ہے تو دوستو فلسطین دیکھ سکتے ہیں جو ایلو والا پارٹ ہے فلسطین ہوتا تھا اور جو گرین والا پارٹ ہے یہ آپ کا اجرائیل ہوتا تھا اور آج دیکھ سکتے ہیں سمیے کے ساتھ ساتھ اجرائیل کہاں پہنچ گیا ہے اور فلسطین کا بس کچھ حصہ بچا ہے جس پر بھی ابھی یود کے بعد ہو سکتا ہے ساید کب جا ہو جائے ویڈیو اچھی لگے زیادہ لائک کریے شیئر کریے جائے ان جائے بھارت موسیقی